اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاپ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ویب مارٹ پاکستان میں ہوں آسف کازمی آج جب میں ڈیوائس لے کے آئے ہوں وہ ہے وپو کی وی تھرو پرو اچھی ڈیوائس ہے پاڈ ڈیوائس ہے آپ کو ڈیوائس دکھا دوں میں ایک لائٹ ویڈ ڈیوائس ہے خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا ڈسپلی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا تو بہت پاکٹ فرینڈلی ہے اب آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں میں بتاتا چلو تھری ایمیل یہ جوس ہولڈ کر لیتا ہے دو پارز آپ کو باکس کے اندر ملیں گے نائن ہنڈڈ ایمیج بیٹری ہے ٹائپ سی اس کی پورٹ ہے اس کے بارڈ ڈسپلی اس میں بہت اچھا ہے میکس آپ اس کو ٹونٹی فائی پہ لے کے جا سکتے ہیں ویڈیبل واٹیج ہے آپ ڈاؤن پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں مینیمم فائی و میکسیمم ٹونٹی فائی بہترین سی لکس ہیں اس کی مزید کی بات یہ ہے اس میں کہ میں نے اس کو یوز کیا اور کافی اچھا رہا ہے یہ کلاوڈ پروڈکشن کے لیے نہیں ہے لیکن آپ اگر چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو فری بیس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں باکس کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا اور اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ کو اس کا کلاوڈ چیک کراتا ہوں ساتھ ہی رہیے گا یہ آگے جی ہمارا جوز جوز میں آج یوز کرنے والا ہوں وہ ہے الٹرہ کول کا منگو آئیس تو یہ رہا جی ہمارا فلیور اب آتے ہیں ڈوائیس کے اوپر باکس کے اوپر یہ رہا جی ڈوائیس کا باکس سب سے پہلے آپ کو اوپر لکھا ہوا ملے گا ووپو وی ترو پرو سپیس گریز کا کلر ہے جو کہ اس کے اوپر بھی بنا ہوا ہے سائٹ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی اس میں اس کے فیچرز آگے جس میں سب سے پہلے جی اس کا کاؤنٹر اس کے بعد نائن ہنڈرڈ ایم ایچ بیٹری ٹوانٹی فائیو وات میکس آؤٹپوٹ اس کے بعد 0.6 انچ کی ایس کی ایلیڈ اور آٹو لاک کا سسٹرم دوسری سائٹ پہ آپ کو ان کے سوشل نیٹ ورکس کے لنکس ملے گے آگے ہم آتے ہیں اس کی بیک سائٹ پہ روپو لکھا ہوا ہے کنٹینٹس میں سب سے پہرے آپ کو ملے گی ڈوائیس اس کے بعد 0.7 اہم کا پارڈ دین آگوں ملے گی ٹائپ سی کیبل دوسرا پارڈ ملے گا 1.2 اہم یوزر میانویل وارننگ اور منفیکچر کی ڈیٹیلز اوبن کرتے ہیں باکس کو تو ایسے میں آپ کو ڈوائیس ملے گی خوبصورت ڈوائیس ہے ڈوائیس نکال لیتے ہیں باہر اس کو رکھ دیتے ہیں ابھی سائٹ پہ دیکھتے ہیں باکس کے اندر مزید کیا کیا چیزیں ہیں تو باکس کے اندر آپ کو ملے گا جی یوزر میانویل آپ جب بھی ڈوائیس لیں کوئی بھی ڈوائیس لیں تو آپ اس کے یوزر میانویل کو لازمی دیکھیں سارا کچھ اس میں ڈیا ہوتا ہے ڈیٹیل بتائی ہوتی ہیں سیٹنگز بغیرہ بتائی ہوتی ہیں جب بھی آپ نے کوئی ڈوائیس لینی ہے تو یوزر میانویل کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ملے گی سلیکا جیل بیسکلی اس کا یہ ہوتا ہے پرپس کے نمی بغیرہ کو یہ ہولڈ کر لیتی ہے اگر باکس کے اندر کوئی نمی بغیرہ آتی ہے تو یہ اس کو جذب کر لیتی ہے اس کے بعد آگی جی آپ کی ٹائپ سی کیبل جتنی بھی ڈبائسز آتی ہیں اور میں ٹائپ سی کیبل آتی ہے اس کے بعد یہ آگیا آپ کا دوسرا پورڈ اور یہ ہے ون پائنٹ ٹو اہم کا ساتھ جو آتا ہے اس کے بیچ میں لگا ہوا وہ آپ کو ملے گا 0.7 یا 0.7 کہہ لیں یہ رہے جی اس کے باکس کے کنٹینٹس اب آتے ہیں ڈیوائس کے اوپر اپسورت سی ڈیوائس ہے اس کے اگر میں آپ کو لک دکھاتا چلوں یہ آپ کو ونڈو ملے گی جہاں سے آپ جوز دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پر لکھا ہوا ہے جین جو کہ اس کے اندر چپ لگی رہی ہے دوسری سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ووپو اگین آپ کو ونڈو ملے گی اس سائٹ پر آپ کو ایئر فلو کے لیے ملے گا یہاں سے یہ ایئر انٹیک کرے گا بارٹم میں اس کے آپ کو ٹائپ سی پورٹ ملے گی یا گیس کا ٹاپ پورٹ کو اگر میں باہر نکال لوں تو نیچے آپ کو ملیں گے اس کے کنیکٹرز سیم ادھر دو کنیکٹرز ہیں پورٹ کو اٹیچ کرنے کے لیے ڈیوائس کے ساتھ نیچے یہ آپ کو انہوں نے دیا ہوگا سٹیکر تاکہ آپ سے اگر ایکسیڈنٹلی پریس ہو جاتا ہے تو سٹارٹ ناوڈ ڈیوائس اور اس میں یہاں پہ مینشنڈ ہے یہ کتنے اہم کا وارڈ ہے تو اس پہ ریزسٹنس لکھی بھی ہے پوائنٹ سیون یہیں سے آپ نے اس کو کرنا ہے ریفل اس کو پہلے ہم ریفل کر لیتے ہیں کتنی دیر میں جب تک یہ پرائیم بھی ہوگا تو ہم ڈیوائس کے فنکشن وغیرہ ڈسپلی وغیرہ سیٹنگ وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں ٹیک پورٹ ریفل اب میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو آپ کو جوس اس میں نظر آ رہا ہوگا اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ تاکہ پرائیم ہو جائے آتے ہیں ڈیوائس کے اوپر تو یہ اس کا ڈسپلی ہے جی آپ اس کو پانچ بار پریس کریں گے تو ڈیوائس آپ کی آن ہو جائے گی ووپو وی تھرو یہ سب نے آپ کا آگیا کاؤنٹر ٹائمر بیٹری اگر آپ یہ بتائے گا کتنی دیر کے لیے آپ نے اس کو یوز کیا ہے آپ اس کا ڈسپلی چینج بھی کر سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے ایک دفعہ پریس کرنا ہے اس کو تو آپ کو بتائے گا کتنی اس کی وارٹیج ہے ریزسٹنس کتنی ہے وولٹیج کتنی ہے ٹائمر اینڈ بیٹری اگر آپ نے اس کی سیٹنگز وغیرہ دیکھنی ہوں تو آپ پانچ دفعہ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کا مینیو آ جائے گا اگر آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو لاک لگ جائے گا اسی طرح اگر آپ اس کو پانچ دفعہ دبارہ پریس کریں گے مینیو آ جائے گا تو آپ اس کو اگر پریس کریں گے تو انلاک ہو جائے گی دیوائس مینیو ایکسس کرنے کے لیے آپ نے اگر اس کو پانچ دفعہ دبانا ہے کاؤنٹر آپ نے کلیر کرنا ہے تو اس کو کاؤنٹر پر لہا کے آپ اس مین بٹن کو پریس کر کے رکھیں تو کاؤنٹر اس کا کلیر ہو جائے گا اور یہاں سے آپ نے وارٹیج سامنے کرنی ہے تو یہ آگیا آپ کا وارٹیج والا سسٹم اگر آپ نے وارٹیج کو چینج کرنا ہے تو آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو آپ کی وارٹیج والا یہ بلنک کرنا شروع کرے گی یہاں سے آپ اس کی وارٹیج چینج کر سکتے ہیں میکسیمم آپ اس کو ٹونٹی فائیو پہ لے کے جا سکتے ہیں وارٹ جب آپ اپنی سیلیکٹ کر لیں آپ چھوڑ دیں گے کوئی بٹن پریس نہیں کریں گے تو وارٹ آپ کی ایڈیجسٹ ہو جائے گی اب یہ وارٹ ایڈیجسٹ ہو چکی ہے اگر آپ نے ایک ڈیوائس کو آف کرنا ہے تو آپ پانچ دفاع اس کو پریس کریں گے مینیو آ جائے گا وہاں سے آپ پاور آف پہ آئیں گے اور آپ اگر اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو ڈیوائس آپ کی آف ہو جائے گی یہ ہے جس کا مینیو ایکسیس کرنے کا طریقہ بہت لائٹ ویٹ چھوٹی سی ڈیوائس ہے ابھی میں نے اس کو ٹونٹی فائیو پہ رکھ دی ہے پوڈ اس کے ساتھ اٹیج کر دیا تو یہ کچھ لوک اس کی بنتی ہے جو کہ ایک خوبصورت لوک ہے چلیں اب آپ کو چیک کراتے ہیں اس کے کلاوڈ ڈیوائس میں چارج کر لی ہے جوز ڈال کے ویٹ کر لی ہے تاکہ کارٹن ریڈی ہو جائے میں آپ اس کے کلاوڈ کا پروڈکشن چیک کرانے لگا ہوں گو کہ یہ ڈیوائس کلاوڈ پروڈکشن کے لیے نہیں ہے پارڈ ڈیوائس ہے آپ کو سالٹ بیس کے ساتھ یوز کرتے ہو جب آپ سالٹ بیس کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہو تب آپ کو کلاوڈ میٹل نہیں کرتا تھراؤٹ ہیٹ میٹل کرتی ہے اس کے بعد فلیور کیا جو ٹیسٹ ہے وہ میٹل کرتا ہے فلیور کا ٹیسٹ بہت اچھا نکل گیا آتا ہے اس میں سے تھراؤٹ ہیٹ بہت اچھی دیتا ہے پروڈکشن میں اس لئے چیک کرا رہا ہوں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے چھوٹی ڈیوائس اور اگر آپ اس کے ساتھ فری بیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میکسیمم کلاوڈ پروڈکشن یہ کتنا دے گا وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں چلیں کلاوڈ پروڈکشن چیک کرتے ہیں اچھا ڈیسٹ کلاوڈ ہے اگر میں سائز کے ساتھ سے بات کروں یا اس کی بلڈ کوالٹی کے ساتھ سے بات کروں تو سائز بہت اچھا ہے بلڈ کوالٹی بہت اچھی ہے کوئی لیکیج کا ایشو نہیں آتا اور حال پرفارمنس اس کی جو ہے وہ سیٹس فیکٹری ہے میں اس کی کلاوڈ ٹیسٹ پہ اتنا زیادہ زور نہیں ڈالوں گا کیونکہ ویپ نہیں ہے یہ پاورڈ ڈیوائز ہے پاورڈ ڈیوائز موسیقی موسیقی اگر آپ کو یہ ڈیوائس اچھی لگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اس کے بعد آپ نے پروڈکٹس گیرا دیکھنی ہو آپ انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ جائیں گے آپ وہاں پہ ویپ ڈارٹ مارٹ پی کے لکھیں گے پیج آ جائے گا دوسرا پیج ہے ویپ مارٹ انڈرسکور پی کے وہاں پہ آپ پہ پرو ممائل کا ڈال دیتا ہوتا ہوں آپ وہاں سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ویڈیو میں آپ پرائس نہیں بتاتے پرائس نہیں بتاتے بھائی یہ پاکستان ہے ادھر پرائس ایک نہیں رہتی ویڈیو نے ادھر ہی رہنا ہے آپ سال بعد ویڈیو دیکھو چھ مہینے بعد دیکھو ویڈیو دیری رہ گی پیٹرل کی پرائس بڑھتی ہیں آپ کی پرائس مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہیں آپ کا ڈالر انکریز ہوتا ہے آپ کی پرائس بڑھ جاتی ہیں آپ کی انپورٹ بند ہوتی ہے تو آپ کی پرائس بڑھ جاتی ہے پاکستان کی اکانومی سٹیول نہیں ہے آج میں ویڈیو میں کہتا ہوں یہ ڈوائیس دو ہزار پہ کی ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی آتا ہے وہ چھ مہینے بعد ویڈیو دیکھتا ہے سال بعد ویڈیو دیکھتا ہے وہ مجھے کہتا ہے پرائس کتنی ہے میں کہوں گا ٹوانٹی ٹو ہنڈر وہ کہے گا ویڈیو میں تو آپ نے بھائی دو ہزار بتائی تھی اب آپ دو سو کہہ رہے ہیں ایس پرائس طور پر پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس لیے ویڈیو میں میں پرائس نہیں بتاتا ہوں آپ انشاء وغیرہ پہ دیکھ لیا کریں یا گوگل کر لیا کریں پرائسیز اور یہیں کچھ تھا میرے ذہن میں باقی ہے کہ نیکسٹ ویگ ملاقات ہوگی نیکسٹ ڈیوائز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں مجھے دیں اجازت زندگی رہی تو جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ فی امان اللہ 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 حافظ